اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اچھے ہیں خیریت سے ہیں جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں کنافا تو چلنجی شروع کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی بہت مزے کا بہت یمی سا بہت ٹیسٹی سا بناتا اچھے یہاں پہ لے لیے میں نے سوائیا اور دو چمچ میں نے بھر کر لیے کون فلور کے دو چمچ نہیں ہے میں نے بٹر کے اور پیستہ اور بادام جو ہیں وہ حسبے ضرورت لیں گے تھوڑا سا پیستہ اور تھوڑا سا بادام میں نے بھر ایک گرائنڈ کر لیا تھا اچھے یہاں پہ شوگر اور شوگر پاوڈر لیے میں نے اور دودھ ہے ٹھیک ہے تو شوگر پاوڈر بھی چار چمچ ہے اور شوگر جو ہے وہ تین چمچ ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لے لیں گے بٹر ڈال لیں گے اور یہ تھوڑا سا میلٹ ہونے کے بعد پھر میں اس میں سوائیاں ڈال دوں گی تو سوائیوں کو ہم نے ڈال کے تو پانچ سے چھے چھے منٹ جو ہے نا وہ زیادہ اس کو بھون لیں نا اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے تو ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تھوڑے سے بادام بھی ڈال دیئے تھے بھری کٹے ہوئے اور چار پانچ منٹ کے بعد پھر آپ نے یہ شوگر پاوڈر ڈال دینا اور اس کی پھر سے بنائی کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ اچھے جیس برتن میں ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے نا تو اس میں سب سے پہلے ہم اویل یا بٹر لگا کرنا تو اچھے سے گریز کر لیں گے تو اس ڈش کو میں نے نا بٹر لگایا ہوگا ہے بٹر سے گریز کیا ہوگا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی ہاف سوائیاں ہاف ڈالوں گی اور ہاف جو ہے نا وہ میں سائٹ پہ کر دوں گی تو ہاف ڈال کے تو اس کو اس طرح سے پریس کر لیں گے کوئی آپ گلاس لے لیں یا کٹوڑی لے لیں یا چمچ لے لیں چمچ کی مدد سے کر لیں تو اس طرح سے ہلکا ہلکا اس کو پریس کر لیں گے اچھے جی یہاں پہ پھر میں نے دودھ لے لیا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ہم نے دو چمچ بھر کر جو نکالے تھے نا کورن فلور کے اور تھوڑا سا اس میں سے دودھ میں نے لیا تھا کورن فلور مکس کرنے کے لئے تو اس کو مکس کر کے اس کو بوائل آ جائے ہلکا سا تو پھر اس میں ڈال دیں گے اور شوگر جو میں نے تین چمچ شوگر کے لئے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا میں نے اچھے اور دوسری طرف میں نے دو چمچ لیں ہیں شوگر کے اور اس میں ایک پیالی جو ہے وہ پانی کی ڈال دوں گی اور شوگر کو ہم نے ملٹ ہونے دینا اور میں اس میں اڈ کروں گی لیمن ڈروپس تو یہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہلا لینا مکس کر لینا چلیں جی اب اس کو ریڈی کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں جو ہم نے ملک ریڈی کیا تھا نا کورن فلور والا تو اس کے اوپر اس طرح سے ہم ڈال دیں گے تو اس طرح سے اس کو ڈال دینا اور چمچ سے اس کو پھلا دینا ایسے پریس کر لینا پھر اس کے اوپر جو بچی ہوئی سے ہم نے جو سائیڈ پہ کی تھی نا ہاف ڈال دی تھی اور ہاف ڈکھی تھی تو وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو بہت اچھا بہت زبردست بناتا یہ ضرور ٹرے کیجئے گا آپ بھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال لیں گے ساری سوئیاں میں نے ڈال دیا اس کے اوپر اور پھر اس کو بھی اسی طرح ہی پریس کر لیں گے ہلکا سا اچھا جو ہم نے چاشنی تیار کی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں تو نہیں ڈالنا چاہتے تو ایسے بھی ٹھیک ہے اچھا جو اس طرح اس کو پریس کر لیں گے پھر ہلکا ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے دبانا نہیں ہے زیادہ تو اب جو ہے میں اس کے اوپر جو ہم نے وہ چاشنی بنا کر رکھی تھی نا تو وہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پلیٹ میں جب ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ چاشنی اپنے مطلب کچھ لوگ زیادہ میٹھ اپسند کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اچھا جی اب ہم اس کے اوپر گارنش کر لیں گے بادام پستہ یہ بھی آپ کی چوائش ہے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کو اچھی لگ دیا وہ گارنش کر سکتے ہیں اچھا میں لے رہی ہوں بادام باریک کٹے ہوئے اور گرینڈ کیا ہوا باریک سا یہ پستہ ہے اور بادام ہے تو اس طرح سے ہم یہ گارنش کر لیں گے اور یہ آپ کی مرضی ہے آپ گرم بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھے ٹھنڈا کرنے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں تو دونوں طرح سے ہی اچھا لگے گا ٹھنڈا کھانے سے بھی اور گرم کھانے سے بھی تو ہم نے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے کھایا تھا تو یہ دیکھیں جی کتنے مزے کی اور کتنی پیاری سی لوک ہے اور بہت ہی مزے دار سا یہ کنافہ تیار ہوئے ہمارا اچھا جی یہ میں اپنی فرینڈ کے لئے ڈش آؤٹ کر رہیم پھر میں بعد میں نکالوں گی اپنی پلیٹ میں تو یہ میری پلیٹ ہے تو بہت ہی مزے دار سا یمی سا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بھی دیجئے گا انہیں ضرور پسند آئے گا اور وہ بہت شوک سے اور مزے سے کھائیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئکم کا بٹن بھی ضرور دبائیں تو اللہ حافظ ملائے آق Compared to